واقعات بچ شکن سلطان محمود غزنوی قس نمبر چھتیس اپنا اسلامی اسٹوڈیو ناظرین آسم عمر کی تدفین ایک عام آدمی کی طرح کر دی گئی اس کی بیوی نے اس کا ماتم اس طرح نہ کیا جس طرح ایک سالار کا کیا جاتا تھا وہ اپنے سینے میں ہندووں کے خلاف ایک توفان روکے ہوئی تھی اسے نوجوانی میں ہندووں نے گھر سے اٹھایا اور ساتھ لے گئے تھے وہ کہا کرتی تھی کہ یہ میری دعاؤں کا اثر ہے کہ راجہ پال کو شکست ہوئی تھی پھر اللہ نے اسے ایک مسلمان خوان دیا جو کچھ عرصہ بعد ہی سالار بن گیا تھا مگر اسی خوان کو ہندووں نے جال میں ایسا پھانسا کہ اسے خود کو شکر نہیں پڑی تھی ناظرین یہ عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اسی لیے وہ اپنے خوان آسم عمر کے ساتھ پشاور آ گئی تھی وہ ہندوستان جانے کے ارادے سے آئی تھی اس کا دل انتقام کی آدمے جل رہا تھا مگر صورتحال ایسی بدلی کہ اس کے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی اب اس نے اپنی امیدیں اپنے بیٹے کے ساتھ وابستہ کر لیں اور اسے انتقام کے لیے تیار کرنے لگی رابیہ کو اس نے ایک مسئیبت زدہ عورت سمجھ کر اپنے پاس ہی رکھ لیا ناظرین رابیہ کا یہ کارنامہ اسے بہت پسند آیا کہ اس نے سلطان محمود کو ہندووں کے بہت بڑے دھوکے سے بچا لیا تھا جس روز آسم عمر نقشہ لے کر ملتان سے غزنی روانہ ہوا تھا اسی روز حاکم ملتان ابو نصر داود بھیرا کے راجہ بجی رائے سے ملنے کے لیے بھیرا چلا گیا تھا اور اسے بتایا کہ اس نے غزنی کی فوج کو کیا دھوکہ دیا ہے اور اب یہ بجی رائے کا کام ہے کہ اس فوج کو راستے میں تباہ کرے بجی رائے اسی روز راجہ اند پال سے ملنے لہور چلا گیا اور اسے بتایا کہ اس نے داود کے ہاتھوں کیا انتظام کروایا ہے راجہ اند پال نے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ داود مسلمان ہے اور ہمیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے مسلمان پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ناظرین بجی رائے نے کہا کیا آپ ابھی تک داود کو مسلمان سمجھتے ہیں آپ اس فرقے کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں اگر اس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہ اس کی آخری غلطی ہوگی وہ ہم میں گھرا ہوا ہے ہم اس کی ریاست پر قبضہ کر کے اسے قتل کر دیں گے یا قید میں ڈال دیں گے ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ محمود کی فوج حملہ کرنے نہیں آ رہی بلکہ ملتان میں رہنے اور یہاں اڈا بنانے آ رہی ہے یہاں سے محمود میرے اور آپ کے علاقوں پر حملہ کرے گا میں نے اپنے دو آدمی پشاور بھیج دیے ہیں جو ہی محمود کے فوج وہاں سے چلے گی وہ تیز رفتاری سے آ کر مجھے اطلاع دے دیں گے میں اپنے چھاپا مار ان پہاڑی علاقوں میں بھیج رہا ہوں جو راستے میں آتے ہیں وہ راتوں کو محمود کے ہر پڑاؤ پر حملہ کرتے رہیں گے وہ ہماری فوجوں کو ڈھونڈتا رہے گا مگر اسے ہمارا ایک بھی فوجی نہیں ملے گا اگر وہ ملتان پہنچ گیا تو اس کے ساتھ نصف فوج ہوگی اور وہ بھی بغیر ساز و سمان کے ہوگی میں نے ملتان میں محمود کے قتل کا انتظام کر دیا ہے دونوں راجے بہت دیر تک تبادلائے خیال کرتے رہے انند پال اپنے باپ راجہ جے پال کی سلطان سے تین شکستوں کی وجہ سے سلطان کا باج گزار تھا اس نے آخری معاہدہ جو اس کے باپ نے شکست کے بعد کیا تھا اس کا تعوان بھی ادا نہیں کیا تھا انند پال نے ہی چاہتا تھا کہ سلطان کی فوج اس کے علاقوں میں داخل ہو اسے پتا تھا کہ بجی رائے کے چھاپا مار سلطان کی فوج پر چھاپے مارتے مارتے اپنا نقصان کرا بیٹھیں گے انند پال نے بجی رائے سے کہا کہ چھاپا مارنے کا جو کمال مسلمانوں کو حاصل ہے وہ ہماری فوج کو نہیں ہے اس کے لئے اکل دلیری اور پرتی کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنے چھاپا مار بھیجنے مگر میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا محمود کو پشاور سے ادھر آنے کے لئے دریائے چنا پار کرنا ہے وہاں کشتیوں کا پل ہے جو ہم نے بنوایا تھا میں محمود کو وہ پل پار کرنے نہیں دوں گا اپنی فوج کو ادھر ادھر چھپا کر رکھوں گا اور وہیں اسے ٹکر لوں گا اگر وہ آگے آ گیا تو راستے میں اسے آپ سنبھال لینا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ آئے تو زندہ واپس نہ جائے ناظرین پشاور سے سلطان محمود غزنوی نے تیاری کے بعد اپنی فوج کو کوج کا حکم دینے سے پہلے اپنے سپاہ سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر میٹنگ کی اور انہیں ہدایہ دیں اور کہا کہ پشاور سے ملتان تک ہم کا مذکم پڑاؤ کریں گے جہاں پر پڑاؤ ہوگا ہمارے چھاپا مار جیش ارد گرد گھوم کر پھر پہرا دیں گے کیونکہ راستے میں ہر جگہ ہندووں کے چھاپا ماروں کا خطرہ ہوگا انہیں کوچ کی ترتیب اور تکنیک سمجھائی ناظرین سلطان نے ہراول کا دستہ چننے کے لیے ابو عبداللہ عطائی اپنے نائب سے کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ابو عبداللہ ہراول کا دستہ ویسا نہیں ہونا چاہیے جو راستے میں بھٹے پھل سبزیاں توڑ کر کھاتا رہے اور اس کا کماندار بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سپاہی آزاد گھومتے رہیں اور اسے خبر نہ ہو جس راستے سے ہم لوگ جا رہے ہیں اس کے درخت جھاڑیاں چٹانے پتھر بھی ہمارے دشمن ہوں گے ہراول کو تیز بھی چلنا ہوگا اور قدم بھی پھوک پھوک کر رکھنا ہوگا نظر یہی آ رہا ہے کہ ہراول کو مار کے بھی لڑنا پڑیں گے کمانداروں کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان ہراول کے لیے اتنے سخت احکامات کیوں دے رہا ہے آسم عمر کے بیٹے قاسم عمر کو ان احکامات کے پس منظر کا علم تھا وہ ان خطروں سے آگا تھا جن کی طرف سلطان اشارہ کر رہا تھا وہ اٹھ کھڑا ہو آسم نے کہا کہ سلطان علی مقام اگر میری تجویز آپ کے منصوبے میں مداخلت نہ سمجھی جائے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہراول کی ذمہ داری میری جیش کو سوپ دی جائے سلطان نے پوچھا تمہارا نام اس کے بولنے سے پہلے ابو عبداللہ تائی نے جواب دیا آسم عمر کا بیٹا قاسم عمر ناظرین سلطان محمود کے چہرے کے تاثرات میں کچھ تبدیلی آئی سلطان نے کہا کہ ہراول دستے کا انتخاب ہم بعد میں کریں گے اسے یہی رہنے دیا جائے میں نے اسے الگ میں کچھ سمجھانا ہے ناظرین کوچھ کا وقت دن اور ہدایہ دے کر سلطان نے سب کو رخصت کر دیا ابو عبداللہ اور قاسم وہیں کھڑے رہ گئے سلطان نے دونوں کو اپنے پاس بلایا سلطان نے قاسم سے پوچھا کہ تم ہراول میں اپنے دستے کو کیوں پیش کرنا چاہتے ہو کیونکہ راستے میں وہ خطرے ہیں جو ہماری فوج کے لیے میرے باپ نے پیدا کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان خطروں کا پہلا شکار آسم عمر کا بیٹا بنے ناظرین سپاہ سلار ابو عبداللہ نے کہا کہ محترم سلطان اس کی ماں میرے پاس آئی تھی اسے اپنے خاون کی خودکشی کا ذرا بھی غم نہیں ہے وہ شرم سار ہے کہ اس کے خاون نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی میں اس عورت کی قدر کرتا ہوں اس نے کہا تھا کہ اس کے بیٹے کو وہاں رکھا جائے یا وہ ذمہ داری سوپی جان جان جانے کا زیادہ خطرہ ہو اور اسے اپنے جہر دکھانے کا موقع مل سکے اور بھاگ نہ سکے اس نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو خدا کی رحمے قربان کر کے اپنے خاون کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں سلطان نے قاسم سے پوچھا کیا تم میں اپنی ماں جیسا جذبہ موجود ہے یا تم میں بھی اپنی باپ کی طرح کمزوریاں موجود ہیں ناظرین قاسم نے کہا کہ میں آپ کو حلف اور قسم کے سوا یقین نہیں دلا سکتا کہ مجھ میں ماں کا جذبہ زیادہ اور باپ کی کمزوریاں کم ہیں سپاہ گری میں میرا استاد میرا باپ تھا میں اپنے باپ کے متعلق یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اے خوشتبے اور زندہ دل انسان تھا میں صرف سپاہ گری پر نظر رکھتا ہوں میں نے اپنے باپ کی لاش دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کی غداری کا ازالہ کروں گا ناظرین سلطان نے کہا تم شاید یہ نہیں جانتے کہ تمہاری ماں کے اندر کیسی آگ لگی ہوئی ہے اسے نوجوانی میں ہند کے سپاہی اغوا کر کے لے گئے تھے وہ ان کفار کی حیوث کا نشانہ بنی رہی وہ خوش قسمت تھی کہ ہند کی فوج کو شکست ہوئی تمہاری ماں جیسی بہت سی لڑکیاں پیچھے رہ گئیں ہم نے سب کی شادیاں اپنی فوج کے آدمیوں کے ساتھ کر دیں تم نوجوان ہو قاسم شاید تمہارے دل میں ابھی یہ احساس پیدا نہ ہوا ہو کہ مسلمان کو دو چیزوں پر مر مٹنا چاہیے ایک مذہب ہے اور دوسری چیز جس کو میں مذہب جیسی مقدس سمجھتا ہوں وہ ہے قوم کی بہو بیٹیوں کی عصمت ہند میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بھی ہماری قوم ہی کے فرد ہیں مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کرنا ہندو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں جبکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ بیٹی کسی کی بھی ہو اس کی عصمت دری کرنا بہت بڑا گناہ ہے تو جب ایک مسلمان کی لڑکی پر کوئی کافر حملہ کرے تو عالم اسلام کی نیند حرام ہو جانی چاہیے مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ انتقام اپنی بیٹی کی عصمت دری کا انتقام ناظرین قاسم نے کہا میں انتقام لوں گا سلطان علی مقام جوانی اندی ہوتی ہے قاسم سلطان نے کہا لیکن میرے پیرو مرشد نے میرے لڑکپن میں مجھے بتایا تھا کہ انسان میں گناہوں کو قبول کرنے کی جتنی کمزوری ہوتی ہے اس سے زیادہ اس میں گناہ سے بچنے کی قوت بھی ہوتی ہے مگر قوت کردار میں ہے کردار کی تلوار کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تو گناہوں کو شکست دے سکتے ہو مجھے تمہارے باپ کی جسمانی موت کا کوئی غم نہیں غم اس کی روحانی موت کا ہے وہ اپنی روح کو ملتان میں مار آیا تھا یہاں آ کر اس نے اپنے جسم کو مارا ہے تم اپنے جسم کو بھول جاؤ اور اپنی روح کو یاد رکھو میرے پیرو مرشد نے بتایا تھا کہ روح انسان کی پاس خدا کی امانت ہوتی ہے اگر اسے ناپاک کروگے تو خدا کی امانت میں خیانت کروگے تمہارے باپ نے اپنی روح کو گندہ کیا تو دیکھ لو وہ کیسی موت مرا ہے اس سے تو وہ عورت اچھی اور خدا کے قریب ہے جو گناہوں کی دلدل میں رہی مگر اس نے ایمان اور روح کو بچائے رکھا اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ کفار کی قیج سے آزاد ہو کر آگئی ہے اسی عورت نے مجھے تمہارے باپ کا دھوکہ بتایا تھا اور یہ اسلام کی بیٹی کا کردار ہے تمہیں معلوم ہے قاسم کے ہمارے راستے میں کیا کیا دھوکے ہیں سلطان نے کہا قاسم نے کہا کہ معلوم ہے سلطان علی مقام اسی لئے میری درخواست ہے کہ مجھے میری پسند کے آدمی دے دیے جائیں تو دشمن کا کوئی چھاپا مار فوج کے قریب بھی نہیں آسکے گا سلطان نے عبداللہ سے کہا کہ اسے اس کی پسند کے جوان دے دو ناظرین ہراول کا دستہ جس کے سوار پانچ سو افراد پر مشتمل تھے سب سے پہلے پشاور سے نکلا آگے قاسم کا گھوڑا تھا راستے کے ساتھ ساتھ ایک اور گھڑ سوار ساتھ ساتھ گھوڑا بھگا رہا تھا وہ گھوڑا ایک عورت کا تھا جس نے اپنا جسم اور اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا کچھ دور جا کر قاسم نے بازو بلند کیا اور گھوڑا روک لیا ہراول کا دستہ رک گیا قاسم گھوڑے سے اترا ادھر وہ عورت بھی گھوڑے سے اتری دونوں ایک دوسرے کی جانب چل دیئے ناظرین قاسم اور وہ عورت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اچانک قاسم اس عورت کے پاؤں میں بیٹ گیا اور پاؤں پکڑتے ہوئے بولا اب مجھے اجازت دو ماں اور مجھے خدا کے حوالے کرو وہ قاسم کی ماں اور آسم عمر کی بیوہ تھی اس نے قاسم عمر کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور سینے سے لگایا پھر اس کے ایک بازو پر تعویز بانتے ہوئے بولی بیٹا یہ وہ تعویز ہے جو قرآن کی آیت ہے جو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ اپنے دین اور ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے ثابت قدم رہا جائے الودا میرے بیٹے زندہ آگے تو ماں کو خوشی ہوگی اگر تمہاری لاش آئے گی تو بہت زیادہ خوشی ہوگی لیکن میں فتح کی خبر سنو یہ الفاظ بولتے ہوئے ماں کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی ناظرین اس پر رقت تاری ہو گئی قاسم کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ہراول دستہ چل پڑا بہت دور جا کر قاسم نے پیچھے دیکھا تو اسے دور صبحوں کے دھن لکے میں ایک چٹان پر ایک گھڑ سوار نظر آیا اس کی ماں اسے بازو ہلا ہلا کر الودا کہہ رہی تھی پھر ایک بڑی چٹان نے دونوں کے درمیان آ کر دوسرے کی نظروں سے اوجل ہو گئے اپنا اسلامی اسٹوڈیو کے معزز ناظرین آئیے اب چلتے ہیں دوسری جانب سورج طلوع ہو رہا تھا جب سلطان محمود غزنوی ایک وسیع میدان میں اپنے لشکر کے سامنے کھڑا تھا رسط کا قافلہ پہلے ہی روانہ کر دیا گیا تھا اور باقی فوج کوج کے حکم کا انتظار کر رہی تھی سلطان محمود غزنوی نے اپنے سامنے کھڑے لشکر کو دیکھتے ہوئے کہا اسلام کے مجاہدو آج تم میرے حکم سے نہیں بلکہ اپنے اللہ کے حکم سے کوچ کر رہے ہو تم اس ملک میں جا رہے ہو جا محمد بن قاسم کے مجاہدو کی آزانیں گونجتی تھی مگر آج کفار نے مل کر وہ آزانیں خاموش کر دی ہیں وہاں اسلام کی شمعہ بھج رہی ہے مسجدیں ویران ہو گئی ہیں اور کر دی گئی ہیں اور وہاں کفار کی حکمرانی ہے تمہاری بہن بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں وہ مظلوم تمہیں پکار رہی ہیں اللہ کے مجاہدو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ روح زمین پر کسی ایک مسلمان پر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہو تو عالم اسلام پر جہاد فرض ہو جاتا ہے یہ قرآن کا حکم ہے کہ کفار کے خلاف اس وقت تک لڑو جب فتنہ ختم نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہندوستان کے کفار تم پر تین حملے کر چکے ہیں اور تم تینوں بار اس سے شکست بھی دے چکے ہو ہندو راجے تمہارے ملک پر صرف اس لیے قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے سرچشمے کو بند کر سکیں یہ جنگ دو فوجوں کی نہیں بلکہ دو مذہبوں کی جنگلہ کے شیر اور آج ہم یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے ایک اجنبی ملک میں جا رہے ہیں مگر اس ملک کو اور اس زمین کو اجنبی نہ سمجھنا کیونکہ وہ زمین مسلمانوں کے گھوڑوں کی سموں سے واقف ہے اور انہی سموں اور ناروں کا انتظار کر رہی ہے سلطان محمود غزنوی کا خطاب جذباتی ہوتا چلا گیا وہ کچھ کے لیے ضروری ہدایہ سالاروں اور کمانداروں کو پہلے ہی دے چکا تھا اس نے اپنی سپاہ کو یہ ذہن نشین کرانا ضروری سمجھا تھا کہ یہ جنگ ملگیری اور سلطنت کی توسیع کے لیے نہیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لڑنی ہے سلطان محمود غزنوی کے جذباتی الفاظ نے سپاہ کے اندر ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا اور وہ دشمن ملک کی طرف کوچ کرنے کے لیے بیتاب ہو گئے ناظرین قاسم عمر کا ہراول دستہ دوپیر کے وقت ٹھیک اسی جگہ پہنچ گیا جہاں دریا پر کشتیوں کا پل بنا ہوا تھا دستہ پل کے وسط میں پہنچا تو تیروں کی بچھاڑ آئی جو قاسم کے گھوڑے کے آگے پل کے تختوں میں پیوست ہو گئے قاسم نے گھوڑا روک لیا دوسری طرف سے آواز آئی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا ورنہ سب کے سب تیروں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے قاسم عمر نے کہا تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے ہم سلطان محمود غزنوی کے سپاہی ہیں اور راجہ اندپال ہمارا باج گزار ہے اس لیے کوئی بھی ہمیں اس پل سے گزرنے سے نہیں روک سکتا ناظرین دوسری طرف سے آواز آئی یہ ہمارے راجہ اندپال کا ہی حکم ہے کہ کوئی بھی مسلمان سپاہی اس پل سے نہ گزرے اس لیے واپس چلے جاؤ سامنے والے کنارے کے ساتھ اونچی چٹانے اور پہاڑ تھے ناظرین قاسم سمجھ گیا کہ پل کا محافظ دستہ وہیں چھپا ہوا ہے اسے صرف ایک آدمی نظر آ رہا تھا موزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر سینٹس میں دیکھنا مت بولیے گا